بڑا ملہرہ میں آج دوپہر تحصیل کے سامنے کسانوں نے خات نہیں ملنے پر ہنگامہ کیا باگو سائے کسانوں نے نیشنل ہائیوے پر چکا جام کیا کسانوں کے چکا جام سے ہائیوے پر دونوں اور واہنوں کی لمبی لائن لگ گئی تھی جام کی جانکاری لگتے ہی ایس ڈی ایم وکاس کمار آنند کے ساتھ ایس ڈی او پی آر آر ساہو پولیس بل کے ساتھ موقع پر پہنچے وہیں ایس ڈی ایم وکاس کمار آنند نے چکا جام کر رہے کسانوں کو سمجھائش دی اور کہا کہ کسانوں کو خادی وطرن کے لیے ٹوکن ویوستہ کی جائے گی اور پریابت خادی اپلپد کرانے کا آشوا سندیا جب جا کر کسانوں نے جام کھولا وہیں سوسائٹی خادی وطرن کے کرمچاریوں کی مانے تو پرشاسن نے سوسائٹی اس طرح سے کسانوں کو خادی وطرن کی ویوستہ شروع کی ہے وہیں خادی لینے سے وطرن تک کی پرکریہ کی کاغذی کارباہی کرنے میں سمجھ لگ رہا ہے جس کاران کسانوں کو خادی وطرن میں دیری ہو رہی ہے ساتھی کسانوں نے گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ آٹ آٹھ دن سے منڈی سوسائٹیوں میں دن بھر لائن میں لگے رہتے ہیں لیکن خاد نہیں مل رہی ہے دوسری اور ہم لوگوں کے کھیتوں کی سچائی ہو چکی ہے اور سچائی کرنے کے بعد کھیت پوری طرح سے سوک چکے ہیں لیکن ہم لوگوں کو خاد نہیں مل پائی ہے خاد کی کرسیس کی وجہ سے خاد چوکی ہمارے پاس کیول 84 بوری ہے یہاں ڈولوک میں خاد کی کمی کی وجہ سے کسانوں نے سڑک جام کیا تھا ان سبی کو میں نے آسوست کیا ہے جلی لیول سے میری بات ہوئی ہے دو سے تین دن میں خاد ہمارے پاس پریادت ماترہ میں آ رہی ہے اس کو سبی سوسائٹی میں پہنچوا کے ان سب کو بھی ترید کروائیں گے جام اس لیے لگا ہے کہ خاد نہیں ہم لوگوں کو مل رہا ہے تین تاریخ سے تیا ہی سب خود آئے تھے ان لوگوں نے بولا تھا کہ ہم خاد ملے گا تین تاریخ سے کوئی خاد نہیں مل رہا ہے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کسان سات آٹھ دن سے بیٹھے ہیں ان کو ٹوکن دیا جا رہا ہے یہاں پر جو خاد آتا ہے یہاں پر لوگوں کو نہیں دیا جا رہا ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جیسے ہمارے یہاں پر یہاں پر بانیاں لوگ ہیں ان کو دیا جا رہا ہے مطلب یہاں پر بلیک منی کیا جا رہا ہے اور کسان یہاں پر بہت طریقے سے ساتھ آر دن سے بیٹھی ہوئی ہے ٹائم ایٹ مدی پردیش کے لیے بڑا ملہارہ سے لوکیندر سنگھ کی ریپورٹ